پی ایف آئی کا میں برابر ویروت کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ایف آئی ایک کٹرپنتی سنگٹھن ہے اور وہ دیش کی یکتہ اور کھنٹتہ کے لیے خطرہ ہے اسلام کو بدنام کر رہا ہے اس سے مسلمانوں کو شرمندگی ہو رہی ہے پورے دیش میں کٹرپنتی ویچاردارہ کو بڑھاوا دے رہا ہے اس وجہ سے میں برابر پی ایف آئی کا ویروت کر رہا ہوں تو اس وجہ سے کل دوپہر میں تین بچ کر بیالیس منٹ پر پی ایف آئی کے کسی صدس نے مجھے دھمکی دی جان سے ماننے کی دھمکی دی اور میں اس دن لکھنوں میں تھا آج بریلی پہنچا ہوں بریلی پہنچنے کے بعد ابھی کپتان صاحب سے ملاقات ہوئی کپتان صاحب کو میں نے پراسنا پتر دیا اور میں نے ان سے مانگ کی ہے کہ میری سرچہ کی جائے مجھے سرچہ دی جائے میرے پریوار کے سرچہ دی جائے تو کپتان صاحب نے بہت امید افضا بات کی ہے مجھے یقین دہانی کر آئی ہے کہ آپ بلکل بے فکر رہے ہیں اور انشاءاللہ پوری کی پوری سرچہ آپ کو دی جائے گی تو میں بہت مطمئن ہوں ان کی بات چیز سے مجھے بہت اتمنان حاصل ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ گیدر بھبکیوں سے میں ڈرنے والا نہیں ہوں حق بات اور سچی بات میں کہتا رہوں گا دیش کی یکتہ اور اکھنٹتہ کے لیے اسلام کو بدنام نہ ہونے کے لیے جو بھی قربانی دینا پڑے گی میں قربانی دوں گا میں پی افائی کے کسی بھی دھمکی بھرے فون سے ڈرنے والا نہیں ہوں یہ میرے عظم اور حوصلے کو نہیں توڑ سکتے ہیں اور یہ میرا جو آندولن ہے پورے ملکی سطح پر پی افائی کے خلاف چلتا رہے گا جس طریقے سے میں چلا رہا ہوں ایسے ہی چلتا رہے گا اور میں ڈرنے والا نہیں ہوں نہ گھبرانے والا ہوں اور میرے ساتھی میرے سہیوگی اور میرا سنگٹھن مضبوطی کے ساتھ میں دہشتگردی کے خلاف کھڑا ہے اور اس کٹرپنتی وچادہرہ کے خلاف ہے چونکہ ہندوستان صوفیوں کے سرزمین ہے صوفیوں نے یہاں پر یکتہ اور اکھنٹتہ اور ہندو مسلم اتحاد کا کام کیا ہے ہمارے آلہ حضرت امام حمد رضا فاضل بریلیوی نے کٹرپنتی وچادہرہ کے خلاف مہم چلائی اور میں آلہ حضرت کے صوفی مشن کا پربل پرچارک ہوں اور میں یہ پرچارک کرتا رہوں گا اور ابھیان چلاتا رہوں گا شدت پسندی کے خلاف کٹرپنتیت کی وچادہرہ کے خلاف میں ابھیان چلاتا رہوں گا اور میرے عظم حوصلے کو کوئی توڑ نہیں سکتا اور کوئی دبا نہیں سکتا میں نے سرچھا کی مانگ کی ہے مجھے یقین دہانی کرائی ہے سس پی صاحب نے اور مجھے امید ہے کہ مجھے مکمل سرچھا ملے گی اور میں ان کی باتوں سے بہت مطمئن ہوں بریلی میں آلہ حضرت کے مولانا صاحب الدین جی ہیں جنہوں نے کل ٹویٹ کیا تھا کہ ان کو ایک فون آیا جن میں ان کو دھمکی دی گئی اور ان کی بولتی بند کرنے کی دھمکی دی گئی تو سندر میں ٹویٹ آنے کے بعد ہم لوگ ان سے وارتہ کی گئی اور انہوں نے کہا تھا کہ میں کل آکے بریلی آکے پراتنا پتہ دوں گا اس کے بعد سے ہماری کل جب بات ہے اس کے بعد سے پولیس ایکٹیو ہو گئی اور جو بھی فون نمبر تھے ان سے لیے گئے ان کے سبلانس پر لیا کہ اس پر کاروائی چل رہی ہے اس کے علاوہ جو پراتنا پتہ انہوں نے آج دیا ہے اس میں ہم لوگ مقدمہ پنجی کرت کر کے سخت کاروائی کریں گے اور ان کو سرچھا کہ انہوں نے مان کری تھی تو ابھی تھانے لیو بل سے ان کو سرچھا دی جا رہی ہے اور اس میں پولیس سخت کاروائی کرے گی آپ کو سنگرن کا نام پتا ہے کیا بتا ہے ان کا یہ ابھی آئے ہیں ان سے پوری بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ پی اے فائی کا یہ کافی ٹائم سے ویروت کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ وہ ٹیس کے ہیت میں نہیں ہے تو پی اے فائی کے خلاف انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا اس ہی سندر میں ان کو کل دھمکی ملی فون آیا تھا لگو ایک منٹ اس نے ان کے دھمکی دی ان کو بہت اُلٹا سیدھا بولا ہے تو پی اے فائی کی تار کیا بڑے گی سجور ہے اس کی بھی چھاندبین کی جائے گی بلکل یہ تو سارے تتھے جو بھی انہوں نے بتایا ہیں سب کی چھاندبین کی جائے گی اور اس میں مجھ کدما پنجکت کر کے جس نمبر سے آیا تھا اس نمبر کو بھی ٹریس کیا جائے گا اس کو بھی گرفتار کیا جائے گا اس کے بعد سے پوری چیزیں صاف ہوگی کی کیا پورا مام رہا ہے